بابر غوری صاحب آئے تو انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا تھا پھر حلیم عادل شیخ صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا یہ گرفتاریوں کا سلسلہ کوئی نیا ہے یہ کیا مقاصد ہیں دیکھیں حلیم عادل شیخ تو چھٹ بھی گئے ہیں میں نے اس لیے کہا کہ گرفتار کر لیا گیا تھا اچھا لیکن بابر غوری گرفتار ہیں مجھے نہیں پتا وہ کن حالات میں آئے ہیں بہتی معاملہ فہم اور محتاط آدمی ہیں ظاہر کوچھ یقین دہانیاں ہوں گی جن کی بنیاد پر انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے اور اب یہ صورتیار کیوں پیدا ہوئی ہمیں پتا نہیں ان کے آنے کا بھی پتا نہیں تھا اب میڈیا کے ذریعے ہی پتا لگ رہا تھا کہ وہ ابشدہ آ رہے ہیں تو میرا خیال ہے ان کی گرفتاری کے بعد انصاف کے تقاضوں کو ضرور پورا کیا جانا چاہیے جب آپ فرماتے ہیں کہ یقین دہانیاں کرائی گئی ہوں گی کس کی طرف سے کسی کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں کہ بڑے معاملہ فہم اور محتاط آدمی جذباتی آدمی نہیں ہے اگر کسی جذبات سے مغلوب ہو کے آگئے ہوں تو کیا ہوا کیا نہیں ہوا مجھے میں خود احران ہوں ان کے آنے پر اس طرح اگر آ کر وہ گرفتار نہ ہوتے تو زیادہ احرانی نہیں ہوتی گرفتار ہوئے تو احرانی ہوئی کہ وہ شاید مکمل یقین دہانیوں کے بعد نہیں آئی مجھے یوں امپریشن مل رہا ہے آپ کی بات سے کہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں وہ آپ کے ساتھ رواپت نہیں ہیں ان کے بائیس اگرس کے بعد تو وہ میرا خیال ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے اپنی زندگی گزار رہے تھے تو میں ان کو ایمکیم پاکستان کا رہنما نہیں کہہ سکتا دو باتیں ہیں ایک تو انہوں نے باقاعدہ ایمکیو ایم پاکستان چھوڑنے کا اعلان نہیں کیا اس لیے میں نے طرف میں کہا نا ایمکیم پاکستان کے رہنما اور دوسری بات یہ کہ وہ جو بائیس اگرس کے بعد وہ ہمارے ساتھ رہے نہیں تو نہیں انہوں نے ایمکیو ایم لندن کیلئے کام کیا ہے نہ ہی اس کو چھوڑنے کا اعلان کیا ہے اور ایمکیو ایم لندن نام کی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی بھی نہیں ہے ایس سچ تو اس کی وضاحت میرے خیال ہے انہی کو کرنی ہے کہ وہ اس وقت کیا سیاسی طور پر فعال ہیں یا اس وقت وہ اپنی زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں یا آپ کے ساتھ ہیں وہ جی یہ وہ خود ہی بتائیں گے کہ اس وقت کیا ان کا مطمئن نظر ہے یعنی سیچویشن کی کلیر نہیں دیکھیں ہم نے آپ کی طرح میڈیا ہی میں دیکھا ٹھیک ہے کہ بابر غوری بھائی آ رہے ہیں تو ہمیں بھی یہی تھا ہم ان کو جانتے ہیں کہ وہ بڑے معاملہ فہم آدمی ہے مہتات آدمی ہے جذباتی آدمی نہیں ہے تو انہوں نے ضرور انتظامات کیوں گے تمام اپنے بات کے عوامل کا اور اس کا جائزہ لیا ہوگا کہ جانے کے بعد کیا ممکنہ نتائج ہو سکتے ہیں مجھے حرانی ہے کہ وہ شاید اس سارے انتظامات مکمل نہیں تھے تو اسی دن کو یہ مشکل ہوئی ہے